نیو ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کو دبا کر نوڈیفکیشن کو آن کر لیں دوستو کئی بار میرے پاس میسج اور کال آتے رہتے ہیں کہ آپ بتائیں سر کی پی ٹی ایم سے ہم پیسہ کیسے کما سکتے ہیں یہاں پر دوستو میں نے ایک ویڈیو اپنی چینل پر ڈالی تھی کہ اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ پی ٹی ایم سے پیسے کیسے کما سکتے ہیں وہ ایک پرومو کوڈ تھا جس کی وجہ سے آپ کچھ پیسے ارن کر سکتے تھے اب وہ پرومو کوڈ جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں تو اس کے ذریعے اب کوئی اتنا وہ ہے نہیں کیونکہ کوڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں جب بھی آپ ڈالیں گے تو وہ بتائے گا تو یہاں پر دوستو پھر جب وہ کال کرتے ہیں میرے پاس تو مجھ سے یہ پوچھتے ہیں سر پی ٹی ایم سے کیسے پیسے کما سکتے ہیں ہم لوگ جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ پیٹی ایم کیلئے نہیں ہے اور آپ پیٹی ایم سے پیسے نہیں کما سکتے ہیں میں ان سے یہی کہوں پر کہتا ہوں کہ آپ پیٹی ایم سے پیسے نہیں کما سکتے ہیں اگر آپ اور پیسے کمانا چاہتے ہیں تو تو طریقے بہت سارے ہیں انٹرنےٹ پر آن لائن آویلبل ہیں پیسے کمانے کے آپ ویسے پیسے کما سکتے ہیں تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں ہمیں کس کس اور کیا کیا طریقے ہیں جس کے وجہ سے ہم پیسے کما سکتے ہیں تو آپ پیٹیم سے تو فرس پیسے نہیں کما سکتے یہاں پر ٹھیک ہے وہ ایسے ہو سکتا ہے انڈیریکلی ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ نے کچھ چیز خریدی اس پر آپ کو بونس مل گیا یا کیچ بیک مل گیا یہ ہو گیا ایک انڈیریکٹ ارننگ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں پرومو کورڈ وہ اب ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ اب شاید آتے نہیں یا چلتے نہیں ہیں تو میں بھی کچھ ڈال کے دیکھ چکا ہے وہ پرومو کورڈ اب چلتے نہیں ہیں تو یہاں پر کیا ہے کہ اگر آپ آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں انٹرنیٹ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو یہاں پر کچھ ویز ہیں جن کی مجد سے آپ پیسے کما سکتے ہیں کچھ کے بہت سارے ویز ہیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ انٹرنیٹ سے پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں اور انٹرنیٹ کیسے پیسے کما رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ایڈوٹائزمنٹ ہوتا ہے ویب سائیڈ ہوتی ہے اور ویور ہوتا ہے جو ایڈوٹائزر ہوتا ہے اور ویور ہوتا ہے اور ویب سائیڈ ہوتی ہے تو ویب سائیڈ جس بندے کی ہے اس پر جب ویو آنے لگتے ہیں تو اس کی ویب سائٹ پر view زیادہ جب ہو جاتے ہیں تو جو ویب سائٹ جس کی ہوتی ہے وہ ایڈوٹائزر سے کہتا ہے کہ آپ میری ویب سائٹ پر ایڈوٹائز پوٹ کریے تو جب کوئی ویور آ کے اشرار پر کچھ چیک کر رہا ہوتا ہے اور ایڈوٹائز پر کلک کر دیتا ہے تو جو ایڈوٹائزر ہوتا ہے وہ ویب سائٹ والے کو پے کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جس کی ویب سائٹ ہوتی ہے اس کو پرافٹ ہوتا ہے تو اس طریقے سے انٹرنیٹ چلتا ہے جو انٹرنیٹ ہے وہ آپ کا ایڈوٹائزمنٹ پر بیزڈ ہے جتنی بھی سائٹس ہیں جتنی بھی آپ کی ویب سائٹ یا یوٹیوب ہے یا یو سی براؤزر ہے یا اور ادر براؤزر ہیں یہ سب ایڈوٹائزمنٹ پر چلتے ہیں جو یوٹیوب ہے اس پر بھی ایڈوٹائزمنٹ آتے ہیں آپ دیکھاؤگا ویب سائٹ ہوتی ہیں جب بھی آپ جاتے ہوں گے تو وہاں پر ایڈوٹائزمنٹ ہوتا ہے جب بھی کوئی آپ شوٹ لنگ یوز کرتے ہیں تو وہاں پر ایڈوٹائزمنٹ آتا ہے پہلے جب بھی کوئی آپ مووی ڈاؤنلوڈ کرنے جاتے ہیں تو جب آپ کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے کچھ پیج کھل کے آتے ہیں تو وہ بھی ایڈوٹائزمنٹ ہوتا ہے تو اس ایڈوٹائزمنٹ سے انٹرنیٹ چلتا ہے اور ایڈوٹائزمنٹ سے لوگ پیسہ کماتے ہیں اب یہاں پر سب سے پہلا جو طریقہ بہت آسان مجھے لگتا ہے پر وہ آسان ہے نہیں جو مجھے سب سے آسان طریقہ لگا وہ ہے یوٹیوب اب یوٹیوب سے پیسہ بھی کم آ سکتے ہیں اور فیمز بھی ہو سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کامیان پر تو یہاں پر آپ کے پاس بس آپ کو دیکھنا کیا ہے آپ کے پاس ٹیلنٹ کیا ہے دیکھیں اب آپ سوال آپ کے مند میں یہ ہو رہا ہوگا کہ پیسے آتے کیسے ہیں یوٹیوب سے سب سے پہلی تو میں نے بات بتا دی کہ آپ کو ایڈوٹائزمنٹ سے پیسے ملتے ہیں اب آپ پوچھیں گے کیا لائک سے پیسے ملتے ہیں نہیں لائک سے پیسے نہیں ملتے ہیں جو آپ لائک کرتے ہیں اس سے ویڈیو کی رینک ہوتی ہے ویڈیو اوپر جاتی ہے پوش ہوتی ہے کہ کتنے لوگوں نے دیکھا اور کتنے لوگوں کو پسند آئی تو وہ اوپر بڑھتا ہے جو ویڈیو ہوتی وہ رینک کرتی ہے تو اب آپ کے مند میں سوال ہوگا پیسے ملتے کس چیز سے تو ہم کہیں گے کہ پیسے آپ کو ملتے ہیں جو ویڈیو پر ویوز آتے ہیں اس پر جو ایڈ چلتا ہے اس سے پیسے آپ کو ملتے ہیں تو یہ آپ کے کلیر ہوگے تو جو آپ ویڈیو ڈالیں گے جتنی انٹرسٹنگ آپ ویڈیو بنائیں گے اتنی لوگ دیکھیں گے اتنی وہ رینک کرے گی اتنی ویوز آئیں گے اتنی ایڈ اس پر چلے گی اور اتنے ہی پیسے آئے گا آپ کے اکاؤنٹ میں اب آپ پوچھیں گے اکاؤنٹ میں کیسے آتا ہے تو یہاں پر ایک پروگرام ہے یوٹیوب سے الگ ایڈسنس جس کو بولتے ہیں ایڈسنس کے تھرہو آپ اپنی ویڈیو کو مونیٹائزیشن کرتے ہیں جس پر آپ کی ویڈیو پر ایڈ چلتے ہیں تو ایڈسنس ایک پروگرام ہے جو آپ کی ویڈیو پر ایڈ لگاتا ہے تو اب یہاں پر فنڈا کیا ہے کہ یوٹیوب میں آپ جب چینل بنائیں گے تو پہلے کیا تھا آپ کو تو کوئی ویڈیوز میٹر نہیں تھے اب یہاں پر کیا ہو گیا ہے اب یوٹیوب نے ایک پالیسی رکھ دی ہے وہ ٹین تھاؤزن کی یعنی آپ کے جب دس ہزار ویڈیوز ہو جائیں گے تب ہی آپ اپنے ایڈسنس پروگرام کو اپروف کرا سکتے ہیں یعنی تب ہی آپ کی ویڈیو پر ایڈس چلیں گے تو جب تک کی آپ کو فری آف کاسٹ یوٹیوب پر کام کرنا پڑے گا تو فری آف کاسٹ آپ کو محنت کرنی پڑے گی دس ہزار ویڈ لانے کے لیے اور تب ہی آپ اپنی ویڈیوز پر ایڈ لگا پائیں گے تو یہ ہو گیا ہے تھوڑا سا کٹھن یہاں پر پھر بھی یہ کٹھن نہیں ہے اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس کچھ ایسا ہے جو آپ لوگوں کو دکھائیں گے اور آپ کی ویوز آنے لگیں گے تو آپ کر لے جائیں گے آپ بڑھا لے جائیں گے اور آپ ترقی کریں گے پیسہ کمائیں گے تو سب سے پہلا تو پروگرام ہو گیا یوٹیوب دوسرا پروگرام ہے ویب سائیڈ یا بلاغ بلاغ کے ذریعے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں بلاغ آپ بنائیے آپ جتنا اچھا لکھ سکتے ہیں بلاغ پہ آپ کچھ بھی لکھئے آپ جیسے یہ ریسپی کیسے بنتی ہے اس طریقے سے اور کہانیاں ہوتی ہیں اور سلیوشنز ہوتے ہیں لوگوں کے اور کچھ لوگ سلیوشن اپنے ڈالتے ہیں اس طریقے سے ہوتی ہیں تمام آرٹیکل ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے بلاغ بنتا ہے اور اس پر پھر ایڈ چلتی پھر اسی کے آپ ڈومن لے لیتے ہیں یعنی ڈاٹ کوم یا ڈاٹ ان یا ڈاٹ نیٹ لے لیتے ہیں تو وہ آپ کی ویب سائٹ کمرشل ہو جاتی ہے پھر آپ اس پر ایڈ چلنے لگتے ہیں تو آپ اسے ویڈیو پیسے کمانے لگتے ہیں میں یہاں پر ایک کو آپ کو ایکسامپل دیتا ہوں جیسے کی OLX ہے سب سے مشہور ویب سائٹ ہے OLX OLX کیا ہے جب بھی آپ کوئی سامان سیل کرتے ہیں یا خریدتے ہیں ان کو کوئی منافع نہیں ہوتا اب ہونے لگا ہوگا کیونکہ انہوں نے پرائز رکھ دی ہیں کہ اتنے دن خریدیں گے تو اتنے دن آپ ایڈ لگا رہے گا یا فیچر ایڈ ہے تو اس طرح سے یہ بھی ایک طریقہ ہے پیسے کمانے کا پر پہلے جب OLX چلو ہوا تھا وہاں پر کوئی طریقہ نہیں تھا وہاں پر صرف یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے ایڈ ڈالا آپ نے سیل کر دیا بس ان کو کوئی منافع نہیں ہوا نا کوئی منافع نہیں ہوا تو منافع اس سے کیا ہوتا تھا منافع ہوتا ہے جب بھی آپ جائیں گے اگر آپ دیکھیں دو پٹیاں ایڈوٹائزمنٹ کے آپ نظر آئیں گی جب آپ موبائل سے جائیں گے تو اس طریقے سے ایڈوٹائزمنٹ ہوتا ہے تو اس چیز سے وہ پیسہ کماتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ سے پیسے کماتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ ایڈوٹائزمنٹ سے ہی آپ اپنی ویبسائٹ چلاتے ہیں آپ پیسے کماتے ہیں تو یہ ہو گیا نمبر ٹو نمبر ٹری ہے آپ ایفیلیٹیڈ پروگرام یوز کر سکتے ہیں ایفیلیٹیڈ پروگرام ہے جیسے ایمازون بڑی کمپنی ہے ناپتال ڈاٹ کام ہے اور تمام کمپنی ہے تو ایفیلیٹیڈ پروگرام رکھتی ہیں ایفیلیٹیڈ پروگرام کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو ریجٹر کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد جب آپ ریجٹر کر لیتے ہیں تو آپ کی ویب سائیڈ ہوتی ہے تو اس پر وہ کسی چیز لنک دیتے ہیں اور اس لنک پر جب بھی کلک سامان پر پہنچ جاتا ہے اور وہ خرید لیتا تو اس کا profit آپ کو دیتے ہیں اس طریقے سے وہ ads بھی لگواتے ہیں کبھی اپنے links بھی دیتے ہیں کہ آپ اس link سے وہاں پر پہنچ چیز کو خرید دیئے تو اس طریقے سے افیلیٹیڈ پر ریمز سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں تو یہ ہوگیا تو پیسے کما سکتے ہیں اور یہاں پر ایک اور طریقہ ہے وہ article کا آپ article لکھ کے جیسے تمام کمپنیاں ہوتی ہیں جو آپ بک لکھنے کے لیے دیتی ہیں آپ ٹائپنگ کے لیے تو وہ ٹائپنگ کے لیے ہوتا ہے آپ ٹائپنگ کر کے ان کو دیں گے دھائی سو تین سو ورڈ تو اس طریقے سے آپ پیسے کما سکتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ٹائپنگ کر کے پیسے کمانا ہوم ورک جسے کہتے ہیں تو یہاں پر تمام سے آپ جب بھی شرچ کریں گے آن لائن پیسے کمائے تو وہاں پر دکھائے گا دو زانہ ایک لاک دس لاک بیس لاک تو یہ سب فیک ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایک چوال میں ورک ہے آپ اس سے پیسے کما سکتے ہیں اس پر محنت تو کرنی پڑتی ہے پر آپ دھیرے دھیرے پیسے کمانے لگتے ہیں اور جب آپ کی یوٹیوب ارننگ دھیرے 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 جیسے کسی بھی چیز کی آپ کی ویب سائیڈ ہو یوٹیوب چینل ہو دھیرے دھیرے جب اس کو رینگ کراتے ہیں اپنی ارننگ جب رینگ ہونے لگتی تو آپ کو پیسہ آنے لگتا ہے دھیرے دھیرے پیسہ آنے لگتا تو اسی طریقے ایسے کرتے کہ جب کوئی ویب سائیڈ آتی تو جیسے آپ کوئی ویب سائیڈ بنوائیں گے تو آپ بھی ایسی او کرائیں گے ایسی ایک چیز ہوتی ہے تو ایسی 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 رینگ کرتی فرسٹ نمبر پر اس کا بھی گوگل لیتا ہے اب دیکھئے تمام ساری چیز ہیں تمام ساری بات ہیں آپ بہت طریقوں سے پیسے کما سکتے ہیں اور ویز تو بہت ہیں پر جو سرچت اور اچھے ویز ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے آپ اس سے اچھے طریقے سے پیسے کما سکتے ہیں تو ان پر بھی ایک ویڈیو بناوگا کی آپ یوٹیو کو کیسے چینل بنا سکتے ہیں کیسے منتائزیشن کریں اور کیسے آپ کیا کریں اس کے اوپر بھی ویڈیو بناوگا کچھ ویڈیو میں آپ لگوں کے لئے بناوگا کی آپ یوٹیو چینل کیسے بنائیں پروگرام میں کیسے آپ لاغن کریں اور کیسے ڈاٹ کوم پر بھی آپ کو ایک چینل بنانا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ ایک سکل پروگرام ہے جو آپ کی اندر سکل ہوتی ہیں جو آپ کے اندر کی ایٹیو ہے اس کے لئے وہ پروگرام ہے یعنی آپ اینیمیشن جانتے ہیں یا آپ کوئی ٹرائنگ جانتے ہیں یا آپ کی سپیکنگ اچھی ہے یا آپ کو سکرپ لکھ لیتے ہیں یا آپ اور بھی آپ کو سکل آتی ہیں یا لوگو ڈیزائن کر لیتے ہیں گرافک ڈیزائن کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے بہت سارے کام جیسے ہوتے ہیں تو اس سکل سوالے جو آپ کو آتے ہیں تو ریٹ میں اپنی سکل کو بے سکتے کیسے دیکھیں جیسے کی میں نے ایک انٹرو بنوایا تو انٹرو بنانے والا اس کے پاس سکل ہوں گی اس نے میرا انٹرو بنا کر مجھے دے دیا اور میں اس کو پی کر چکا تھا تو فائیور ڈاٹ کام آپ کو ایک پلیٹ فارم لگ اس سے ترقی پائے ہیں بہت ساری لوگ بڑے بن گئے ہیں اس چیز سے تو محنت جو آپ کو ویز بتائے بہت اچھے ویز بتائے ہیں ان سے آپ پیسے کما پائیں گے محنت تو ضرور ہے پر آپ پیسہ ضرور کمائیں گے 100% گارنٹی آپ پیسہ کمائیں گے تو دوستو اگر ویڈیو آپ پسند آئی ہو تو لائک ضرور کری اس ویڈیو کو اور شیئر کر دیجئے اپنے دوستو فرینڈ وں کے ساتھ جلدی سے شیئر کا بٹن دبا کر اور سبسکرائب کر دیجئے ہمارے اس چینل کو نیو ویڈیوز کے لیے آپ کو نیو ویڈیوز بلتی رہیں گی اور آپ کی solution problems جو بھی ہیں اور آپ کے لیے میں نیو ویڈیوز لاتا رہوں گا چلیئے بلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں thank you for watching جائے